عزیزانی گرامی پھر اس پہ سورہ زاریات میں ایک خوبصورت بات ہمیں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر شئے کو جوڑا جوڑا بنایا بات لمبی ہو جائی گی لیکن یہ بات بیسویں صدی میں آکے سمجھ میں آئی کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو زوج زوج نہ ہو جوڑا جوڑا نہ ہو حد یہ ہے کہ جب ہم نے ایٹم کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ اس میں بھی الیکٹرون اور پروٹون جوڑا جوڑا چل رہے ہیں دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالی نے زوجین بنایا ہے وَمِنْ كُلِّ شَئِنْ خَلَقْنَا زَوجَئِنْ وَاِوَشْلِيَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم کبھی غور کرو فکر کرو اور سوچو کہ یہ اتنی ترتیب تنظیم تدبیر یہ آٹومیشن سے نہیں ہوتی خود بخود نہیں ہوتی یہ کسی بخت و اتفاق کا نتیجہ نہیں ہوتا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ زمین پہ سیاہی گر جائے اور دنیا کا نقشہ بن جائے ایسا نہیں ہوتا کہ زمین پہ رنگ بکھر جائے اور مونہ لیزہ کی تصویر بن جائے عملِ تخلیق بہت محنت چاہتا ہے یہ کائنات بہت حسین چیز ہے اور کسی بہت بڑے شاہکار نے اپنی خلاقی کا کرشمہ دکھایا ہے کہ یوں بن کے آگئی ہے اور پھر اس کی ایک خوبصورت تدبیر یہ کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے